بلڈر پردیب جین ہتیا ماملے میں گینگسٹر ابو سلم کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے ممبئی کی وشیش ٹادا عدالت نے ماملے میں سزا کا اعلان کیا اس سے پہلے آپ کو بتا دیں سولہ فروری کو کورٹ نے بیس سال تک چلی اس سنوائی کے بعد ابو سلم کو دوشی قرار دیا تھا سات مارچ انیس سو پچانوے کو فلم پردیوسر اور بلڈر پردیب جین کی گھر کے باہر ان کے بنگلے کے باہر گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی گئی تھی آپ کو بتانا چاہیں گے یہ ہتیا سلم کے اشارے پر اس کے شوٹوز نے کی تھی پولیس کے مطابق سلم اور انڈر ورلڈ سے جڑے کچھ لوگ پردیب جین اور اس کے بھائی سنیل جین کی دو سمپتیاں ہتھیانا چاہتے تھے اور اس معاملے میں پہلے ہی وشیش ٹادا عدالت نے سلم کے ساتھ دو ان لوگوں کے دوشی قرار دیا پورتگال کے دوزار پانچ میں پرترپن کے بعد یہ پہلا معاملہ ہے جس میں ابو سلم کو دوشی ٹھہر آیا گیا ہے اکھلیش تیواری سے اس پوری خبر پر وستار سے جانکاری لیتے ہیں اکھلیش اس پوری خبر کے بارے میں زرہ جانکاری بتائیں جی آپ کو بتا دیں کہ آج ممبئی کی جو ٹادا کوٹ ہے اس میں ابو سلم انڈرولڈ آن ابو سلم اور اس کے ڈرائیور جو مہنڈی حسن ہے دونوں کو ایک بیلڈر سردیب جین کی جو حتیہ ہوئی تھی اس حتیہ کے معاملے میں انہیں عمرکیت کی سجا سنائی ہے اس کے ساتھ تیسے جو اروپی ہے دیرندرش آم جو بچولیا تھا اسے ابھی سجا سنانی باقی ہے کوٹ میں یہ پورا معاملہ سہتنا سنائے جانا ہے جو ابو سلم جو مین اکیب ہے جسے پورتگال میں بیٹھ کے اور دوبائی میں داؤت کی بھائی کے ساتھ میں ساجی سرچی تھی اسے عمرکیت کی سجا دی گئی ہم بتانا چاہیں گے اپنے درسکوں کو کی مارچ کا مہینہ تھا نائنٹی فائیب میں جب یہاں پر ممبئی میں اندھیری علاقے میں ایک بہت بڑا پلوٹ تھا اس پلوٹ کو ابو سلم اپنے آدمی کو دلانا چاہتا تھا اور اسی لیے وہ بیلڈر پردیف جین پہ یہ دباؤ بنا رہا تھا کہ اس پلوٹ کو کھالی کر کے آپ میرے بیلڈر کو دے دی گئے لیکن جب بیلڈر پردیف جین پانے تب انتے ایک کروڑ اوپے کی سیرہوٹی مانی گئی تھی اور ایک کروڑ کی سیرہوٹی دینے کے لیے پہلے جو پردیف جین ہے دس لاکھ اوپے کی قسط بھیجی تھی اور اسے تیسرے نمبر کے جو ایکیوز ہیں بیریندر جھام ان کے مادہم سے دوائی میں حوالہ کی دینے بھیجا گیا تھا دس لاکھ کی رکم اس کے لیے انہیں بھی ایکیوز بنایا گیا ہے یہ پورے معاملے میں اس کے بعد جب نبی لاکھ رکیہ دینے میں پہل رہے پردیف جین تو ان کی حتیہ کرا دی ابو سلیم نے جوہو کے ان کے بنگلے کے سکھ کامیہ اور سکترہ گونی چلی تھی حالانکہ اس پورے معاملے میں پچیس دواہ کی دواہی لی گئی تھی اور اس کے بعد ایک پورا معاملہ چلنے کے بعد دیس سال کے بعد پہلی بار رہتا ہوا ہے کہ جب کوئی آروپی ساجیس باہر جدیس میں رچا ہو سزا ہندوستان بھی ہو تو پردیف جین ہتیا کان نے سزا ملی ہے آپ کو بتا دیں ابو سلیم کو عمرقید کی سزا سنائے گئی ہے پردیف جین ہتیا کان میں یہ سزا سنائے گئی ہے وشیش ٹارا کوٹ نے سنائی ہے یہ سزا ممبئی میں پردیف جین کی ہتیا ہوئی تھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ابو سلیم کے اشارے پر شوٹرز نے ہتیا کی تھی پردیف جین کی اور اب اس پورے معاملے پر اپنے درشکوں کو ہم بتانا چاہیں گے ممبئی کی ٹاڑا کوٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے انیس سو پچانوے کا یہ کیس اور پردیف جین کی ہتیا کے معاملے میں عمرقید کی سزا ابو سلیم کو سنائے گئی ہے بہت بہت دھنیوات اس تمام جانکاری کے لیے اکھلی شاب کا